دوستو اگر آپ کی بائک کے کسی بھی نکل پارٹس پہ رسٹ آ چکا ہے اور آپ اسے گھر پیٹھے ایزیلی ریموو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فری میں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں رسٹ ریموو کرنے کے لیے وہ بھی سی فوسیف دو چیزوں سے ایک لیمن جسے نیمو کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ سرف ایکسل جو کہ دس رپے کا ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریم پہ بہت زیادہ رسٹ آ چکا ہے انشاءاللہ ان دو چیزوں کی مدد سے رسٹ کو ریموو کریں گے اور ریزلٹ بھی آپ کو چیک کروائیں گے اس ایکسپیریمنٹ سے ہم بس یہ چیک کریں گے کیا واقعی نکل پارٹس پہ سے رسٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے ان دو چیزوں کی مدد سے یا نہیں اگر آپ کی بائیک پہ رسٹ آ بھی جائے تو آپ کو ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسٹ ریموو کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینے اس ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں دس سے پہ کے سرف ایکسل کی ضرورت پڑی ہے ایک سرف ایکسل کا مکمل پیکٹ ہمارا لگا ہے اور تقریباً دس سے بارہ نیمو ہمارے لگے ہیں ایکس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اگر آپ بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کسی بھی چیز پہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو کمٹس لازمی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس کے کمٹس پہ اور اسی ایکسپیریمنٹ پہ ہم بنائیں گے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ عدد نیمو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھے سے ابھی اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا رسٹ ہے اور اس کو نیمو اور سرف لگانے کے بعد ریزلٹ چیک کرتے ہیں کیا رسٹ اس سے ریمو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوستو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ رگڑائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت ہمیں ریزلٹ دیکھنے کو مل گیا ہے تھوڑا بہت رسٹ ریمو ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کی بائیک کے کسی بھی نکل بارٹس پہ اتنا رسٹ ہے یا اس سے زیادہ رسٹ ہے تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے آپ گھر بیٹھیں اسے ایزی لی ریمو کر سکیں گے تقریباً دوستو ہماری دس سے پندرہ منٹ کی محنت کا یہ نتیجہ ہے ابھی بہت ہلکا سا رسٹ ریمو ہو ہوا ہے لیکن ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہم اس کا رسٹ ریمو کریں گے انشاءاللہ مکمل بلکل نیو جیسا ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں کیمیکل سٹیل پاورڈر کی ضرورت پڑے گی ابھی کیمیکل سٹیل پاورڈر کو جو کام ہوتا ہے وہ جتنے بھی نکل پارٹس ہوتے ہیں ان پر رسٹ ریمو کرنا ہوتا ہے ابھی ہم نے سرف اور نیمو کیمیکل سٹیل پاورڈر مکس کیا ہے ابھی آپ کے سامنے لگا کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کیا واقعی اس سے رسٹ ریمو ہوگا یا نہیں ہوگا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ چیک کر لیجے گا دوستو کیمیکل سٹیل پاورڈر کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو تقریباً آپ کو 80 روی میں ایک عدد مل جائے گی اور جو ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ پاکستان کسی بھی شہر میں 200 روی ہوتے ہیں ابھی 200 روی چارجز میں آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ ایک بوٹل لیں یا دس بوٹل لیں ڈلیوری چارجز 200 ہی رہیں گے کیونکہ ہم جو بھی سمان بھیجتے ہیں وہ ایم این پی کوری سرویس کے درو بھیجتے ہیں ابھی جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے نیمو اور سرف کا اس سے اگر آپ کی بائیک پہ ہلکا پھلکا رسٹ ہوگا وہ تو ریموو ہو جائے گا 100% گرنٹی کے ساتھ اگر آپ کی بائیک کے کسی بھی نکل پارٹس پہ بہت زیادہ رسٹ لگا ہوا ہے اور آپ اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیمیکل سٹیل پا پاورڈر کی مدد سے رسٹ 100% گرنٹی کے ساتھ ریموو ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے رسٹ ریموو ہو رہا ہے تقریبا تقریبا دوستو ہمیں ایک سکھنٹا لگ جاتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ محنت لگی ہے جب جا کے اس پیسے ہلکا پھلکا رسٹ ریموو ہوا ہے اور بلکل نیو جیسا ہو چکا ہے ریم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریم چلانے کے قابل نہیں تھا لیکن ہم نے کیمیکل سٹیل پاورڈر کی مدد سے اس کسٹمر کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ریم نیو ہے یا اولڈ ہے جسٹ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑی ہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سی مختلف قسم کی پروڈکٹ ہوتی ہیں جیسے کہ گرین پالش گرین پالش کا جو کام ہوتا ہے وہ جتنے بھی بائک کے پینٹ والے پارس ہوتے ہیں ان پر شائننگ لانا ہوتا ہے اگر گرین پالش کی پرائس کی بات کی جائے تو وہ آپ کو 300 پہ گی مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو ہمارے پاس سے کمپاؤنڈ پالش مل جائے گی اگر کمپاؤنڈ پالش کی کام کی بات کی جائے تو اس کا جتنے بھی پینٹ والے پارس ہوتے ہیں اس پر شائننگ لانا ہوتا ہے اور ہلکے پھل کے سکرچز ریموو کرنا ہوتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس دو قسم کی ہے ایک 200 روپے والی ہے اور ایک 300 روپے والی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سے ایم 3 ایم لی پیپر آپ کو مل جائے گا مختلف قسم کی ڈیکوریشن کا سمان آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اگر آپ کو ان میں سے کوئی ب چیز چاہیے تو وٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ ہم سے وٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پاکستان کسی بھی شہر میں کوئی بھی پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے علاوہ اپنی بھائی کو مکمل طور پر ری سٹور کروانا چاہتے ہیں بلکل نیو اپلائیڈ فار جیسا بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں ہماری جو شوپ کا ڈریس ہے وہ پاک بھائی کرپیرنگ سنٹر دارو سکینا روڈ پہادر ٹاؤن جھنگ صدر ہماری جو شوپ ہے وہ جھنگ میں واقعہ ہے جو کہ پنجاب کا شہر ہے فیصلہ بات کے نزدیک یا پھر آپ کو ڈسکریپشن میں ہماری شوپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی آپ ہماری شوپ پہ لوکیشن کے طرور بھی آ سکتے ہیں تو دوستو تقریباً ایک گھنٹے کی محنت کے بعد الحمدللہ ہم نے رشت کو اچھے سے ریموف کر لیا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ سارا کمال کیمیکل سٹیل پاورڈر کا ہے ویڈیو پسند آ ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک